اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل کر لیا کریں آج جو آپ کے لئے تویز لے کر آیا ہوں یہ تویز میرے اصلاد کا دیا ہوا ایک خاص توفہ ہے جو کہ دو لوگوں میں جدائی کے لئے ہے جن سے آپ کا محبت کا رشتہ ہے لیکن وہ انسان جس سے آپ محبت کرتے ہیں یا تو کسی غلط رشتے میں چلا گیا ہے یا اس کے آنے سے آپ کا رشتہ خراب ہو گیا ہے تو آپ ان دونوں میں جدائی کے لئے یہ عمل کر لیجئے گا انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی سوز سے زیادہ جلدی کام بن جائے گا آپ کا نجائز نہیں کریں گے جائز کریں گے اگر آپ کا بچہ یا بچی غلط صحبت میں ہیں غلط رشتے میں ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے بیوی خامند اگر کسی غلط رشتے میں تو اس کو ختم کرنے کے لئے خامند اگر اپنی بیوی کے لئے کرنا چاہیے کہ وہ کسی غلط رشتے میں ہیں تو اس کے لئے کر سکتے ہیں اسی طرح بہن بھائی رشتے دار بھی کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ لڑکی لڑکا اگر غلط رشتے میں آپ کو لگ رہے ہیں لیکن وہ اصل میں نکاح کرنا چاہ رہے ہوں لیکن آپ نجائز نجائز طور پر اس کو توڑنا چاہیں یا میاں بیوی ہیں تو آپ اس کو خود توڑنے کوشش کریں ایسا گناہ نہیں کرنا خالصتاً کوئی نجائز رشتہ ہو تب آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ فوراں اثر دکھائے گا جو اس عمل کی روحانی اجازہ چاہتے ہیں فورٹی ون ٹائم دروشی پڑھ کے کومٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھتے ہیں جو نئے ویوز ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن مل سکے یہ نقش آپ دن میں کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں بلیک کلرکی سے آئی سے استعمال کرنے کا دو طریقے ہوں گے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ کر لیجئے گا لیکن نقش لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات کوئی حیث والی عورت لکھ نہیں سکتے جب آپ لکھیں تو کوئی حیث والی عورت یا بچہ پاس نہ ہو جاندار کی تصویر نہ لگی ہو پاک صاف حالت میں ہونا ہے آپ نے باوضوح حالت میں خود بھی لکھ سکتے ہیں کسی سے لکھوا بھی سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ میں نے اسی خانے بنائے ہیں ایٹی ادھر کو دیکھیں گے تو دس ہیں نیچے کو گینے گے تو آٹھ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نون دس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یعنی کہ یہ اسی خانے ہیں ان سب میں آپ نے یہاں سے شروع کرنا جیسے اردو لکھتے ہیں فا سب خانوں میں اسی طرح لکھنا ہے آپ نے سب ہی خانوں میں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے فا لکھتے جانا ہے اسی ترتیب سے ویڈیو پوری دیکھی گا سکپ کیجئے گا تو ہو ستا کچھ چیز ایسے مس ہو جائے جس سے سارا عمل آپ کا ضائع ہو جائے بہت ہی خاص عمل ہے ضرور کیجئے گا اگر آپ عمل کر کر کے تھک چکے ہیں تو یہ اسی خانے اسی طرح فل کر لینے ہیں میں نہیں فل کر رہا کیونکہ میں کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ نے یہ اسی خانے یہاں تک اسی طرح فل کر لینے ہیں یاد سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دوسرا جو عمل ہوگا جو طریقے کار بتاؤں گا اس کے طریقے سے آگے چلنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آجیں ٹھیک ہے یہ اسی خانے آپ نے جیسے لکھ لی ہے یہاں پہ آجیں بی کا ہری کا ٹھیک ہے زیر زبر ڈال لیں آپ کی مرضی نہ ڈالیں تو بھی ٹھیک ہے یا کہارو یا جبارو ٹھیک ہے یا کہارو یا جبارو یہاں پہ لکھ لیں جس طرح میں نے بنایا ہے یہ خانے اس کے نیچے یہ نو خانے بنائیا ہے درمیان میں جگہ چھوڑیے اسی طرح آپ نے بنانے ہیں یہ نقش اگر تھوڑا سا ادھر بھی کر لیں گے اس کے طرف تو زیادہ بہتر رہے گا لیکن آپ اس طرح تھوڑا سا سینٹر میں بھی آ جائے گا تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ خیار رکھنا ہے آپ نے ان چیزوں کو ضرور دیکھنا ہے یہاں پہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے انہ اتائین اگا ٹھیک ہے کل کو سر فسلی لربی کا ہاں ونہر انہ شانیہ کا ہوا لبتر ٹھیک ہے اس طرح آپ نے لکھ لینا ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پہ فل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس سائیڈ پہ آنا ہے بلکل اس کی رائٹ سائیڈ پہ جو جگہ ہے وہاں پہ آپ نے اللہ خالفو ٹھیک ہے بینا یہ لکھنے کے بعد آپ نے جن کے درمیان جدائی ڈال لی ہیں ان کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے جن کے درمیان جدائی آپ ڈالنا چاہتے ہیں ان کا نام آپ نے لکھنا ہے وہ کیسے فرض کیا دو لوگ ہیں تو ظاہر ہے پہلے کسی کا بھی نام لکھ لیں یہاں پہ فلاں بن فلاں اللہ بگز ٹھیک ہے یہ غین ہے اللہ بگز اس کے نیچے جس کے درمیان جدائی دوسرے بندہ یا بندی فلاں بندے فلاں اگر عورت ہوگی تو بند آئے گا اگر مرد ہوگا تو بند لکھیں گے ٹھیک ہے پہلے جس کا مرضی نام لکھ لیں چاہے جو آپ کا قریبی ہے اس کا نام لکھ لیں چاہے دوسرے کا نام لکھ لیں فلاں بن فلاں اگر عورت ہوگی پہلے لکھنا چاہے تو بند یہاں پہ آجائے گا اگر دونے عورتیں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی ہے وہ کسی ایسی دوست کے سے ملتی ہے جو اس کی دوست بن چکی ہے جو غلط ہے اس کے درمیان آپ جدائی کر چاہتے ہیں تو دونوں جگہ پہ بند آئے گا اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دو مرد ہیں ان کے درمائے نشتہ نجائز ہے تو دونوں جگہ پہ پھر بند آئے گا یعنی کہ آپ دو کوئی بھی نجائز رشتہ ہو چاہے عورت عورت میں ہو چاہے مرد مرد میں ہو اس کے لئے بھی کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا اب آپ نے یہ نقش لکھ لیا اب اس کے دو طریقے ہیں استعمال کرنے کے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس نقش کو فولڈ کریں جتنا کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ نقش ہے ایک میرے پاس بنا پڑا ہے کسی کام کے لئے کسی کو گھیچنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے فولڈ کر لیا آپ اس کو فولڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر بلیک کلر کا کپڑا اچھی طرح لپیڑ لیں یا دھاکہ لپیڑ لیں کہ نقش نیچے سے نظر نہیں آنا چاہیے اس طرح لپیڑ لیں اور اس کو قبرستان میں لے جائیں دو پرانی قبریں دیکھیں جو دو پرانی ہوں ساتھ ساتھ ہوں ان کے درمیان جگہ ہوگی یعنی کہ یہ دو قبریں ہیں تو ان کے درمیان جگہ ہے تو اس کے اندر جو جگہ ہے درمیان میں اس کو مٹی کو تھوڑا سا کھو دیں اور اس کے اندر اس کو دبا کر اوپر سے مٹی لگا دیں انشاءاللہ جن دو لوگوں کے لئے جدائی کے لئے آپ نے لکھا ہے لیکن سب دو لوگوں کے لئے کیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ فوراں ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی دوسرا طریقہ اس کا اور ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب یہ تویز بنائیں تو ایسی سیاہی سے بنائیں بلیک کلر کی جو اترتی ہو ہلکی سیاہی ہو آپ ایک پانی کا گلاس لے لیں بوتل لے لیں تویز بنانے کے بعد اس کے اندر اس کو ڈال دیں پانی کے اندر ڈال دیں اگر آپ پانی کے اندر ڈالیں گے تو پھر اس کے زیر زبر مکمل کر لیجئے گا اگر آپ نے دبانا ہے تو پھر زیر زبر نہ لکھئے گا پانی کے اندر ڈال دیں جب سیاہی پانی اچھی طرح اتار لے کاغذ کے اوپر سے وہ خالی کاغذ رہ جائے گا جو تویز ہوگا وہ اتر جائے گی سیاہی تو کاغذ کو نکال کے رکھ دیں اور ان دونوں میں سے ایک کو دونوں میں سے کوئی بھی ایک آپ کو ملتا ہے یا وہ آپ کے گھر میں ظاہر ہے کہ آپ کا عزیز ہے آپ کے گھر میں رہتا ہے تو کسی بھی طریقے سے وہ پانی اسے پلا دیں انشاءاللہ ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی دو طریقے ہیں ان کے جو آپ کو جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ کر لیجئے گا اگر آپ کو درستان میں دفنانا بہتر لگتا ہے کئی بار ایسے ہوتا ہے جس کے درمیان جدائی کرنی ہے وہ دونوں آپ سے دور ہوتے ہیں پونچ میں نہیں ہوتے تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن تب آپ کو قبرستان جانا پڑے گا اگر ان میں سے ایک آپ کے گھر میں رہتا ہے آپ سے ملتا ہے یعنی یہ گھر میں ہوتا ہے تو پھر آسان ہوگا آپ پانی والا عمل کر لیں پانی اسے پلا دیں انشاءاللہ فورا جدائی ہو جائے گی بہت ہی مجرب ہے عطا کیا ہوا ہے تویز ہے انشاءاللہ کریں گے تو ضرور فائدہ ہوگا لیکن صرف شرط یہی ہے کہ آپ کسی کے لیے غلط استعمال نہیں کریں گے آپ حق پر ہوں واقعی جائز رشتہ ہو اس کو ختم کرنے کے لیے کریں گے نہ کہ کسی کا جائز رشتہ ہو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کریں گے اس کا رزلٹ پھر الٹا ہی آپ کو ملے گا ویڈیو اچھی لگتی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کر دیا کریں تو وہ میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ